اسلام علیکم ناظرین الیکشن کمیشن الیکشن ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو ہم ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں اپنی مکمل کرنی کل پولنگ ہے اور کل اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے تو پاکستان میں الیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور منعقد ہو چکے ہوں گے لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہوں گے اور ابتدائی نتائج بھی سامنے آ چکے ہوں گے شب مراج کا موقع بھی ہے اور پاکستان میں الیکشن بھی ہیں آج بلشتان میں سانیہ بھی ہو گیا دو درجن سے زائد افراد آج اپنی جان سے گئے اس سے پہلے بھی ان الیکشن کے پروسس میں ہم نے بہت کچھ دیکھا لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کل قصور میں ایک جلسے سے خطاب کر رہی تھی مسلم لیگ نون کا وہ آخری جلسہ تھا انہوں نے بہت اہم بات کی میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں ذرا آپ کو سنوا دوں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس جلسے کو یہ گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں میں قوم کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں میں آپ کی خاطر اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر یہ تمام مظالم بھولانے کو آج تیار ہوں میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آؤ ظلم کا انتقام کا جبر کا مار دو مر جاؤ جلاو گہراو کا باب اب بند کر دیں میں تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو ورغلایا گیا آپ کے اوپر تکالیف آئیں آپ کو اس کے بدلے میں آج جیلوں میں پڑے ہو میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نفرت کی سیاست کو آج ہمیشہ کے لیے دفن کر دو جی ناظرین مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اس الیکشن کے موقع پر میں ایک پیشخش کر رہی ہوں کہ آئیں مل کر نفرت کی سیاست کو ختم کر دیں ہمارے ملک میں نفرت کی سیاست بہت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ گھر گھر تقسیم ہو چکی ہے میرا آج کا یہ تھیم ہوگا باقی تو میرے کولیگز ہیں ہمہ باقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کی ہے میں آپ اسے ایک کوسٹن کرنا چاہ رہا ہوں مریم نواز شریف کہہ رہی ہے کہ آئیے نفرت کی سیاست ختم کریں انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کے نوجوانوں کو یہ کہہ رہی ہوں ایک پیشخش ہو گئی کیا یہ کسی طرح معاشرے میں ایک نیا ٹرینڈ ہو سکتا ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے گالی کلوج تک ٹرولنگ ہوتی ہے یہ ختم ہو سکتا ہے دیکھیں انیشیٹیف تو بہت اچھا ہے لیکن میں آپ کی یاد درہانی کرا دوں اس سے بہت پہلے بلاول بھٹو صاحب نے اس حوالے سے بات کی اور ڈائریکٹلی کلٹیویٹ کرتے تھے وہ پی ٹی آئی کے الیکٹوریٹ کو نوجوانوں کو اور کہتے تھے کہ ہمیں یہ پرانی سیاست بھی اور یہ نفرت کی سیاست بھی دفن کر دینی چاہیے دیکھیں بہت اندہ بات ہے لیکن میری ایک ہی گزارش ہے اور میرے دیگر پینلسٹ اور اچھی باتیں کہیں گے اور میری گزارش یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ پاکستان کی سیاست ایک وشیس سائیکل ہے جو ایک جماعت کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اختدار میں آتی ہے تو بالکل وہی وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ کرتی ہے اور اس پر خوش ہوتی ہے جب پاور میں ہوتے ہیں تو نیپ کو استعمال کرنا اچھا لگتا ہے جب پاور سے باہر ہوتے ہیں تو نیپ سب سے بڑا ایول ہو جاتا ہے آج بھی مجھے نہیں پتا کہ آنے والی جماعتیں نیپ کے ساتھ کیا کریں گی لیکن آپ کم از کم اس چیز کو ویلکم کر رہی ہیں کہ ایک شروعات ہو سکتی ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے فردانہ علی ہمیں یاد ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی خیبر پختونخواہ میں آپ کے صوبے میں تو سوشل انفلونسر کے نام سے لوگ برتی کیے گئے اور تنخواہ بھی دی جاتی تھی اور ان کے بارے میں یہ ایک تاثر بنا کہ وہ ساری ٹرولنگ وہی کرتے ہیں بیٹھ کے اس پیشکش کے بعد کیا آپ بھی سمجھتی ہیں آپ کے صوبے میں کوئی اس کا پوزیٹیو امپیکٹ پڑ سکتا ہے میں بالکل سیاسی اختلافات بھولانے کی بات نہیں کر رہا لیکن جو تقسیم در تقسیم ہم ہو چکے نفرت حکارت ایک دوسرے کو جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں یہ کم ہو سکتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی اس پیشکش کے بعد بہت شکریہ پراجہ صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ مریم صاحبہ نے بھی یہ بات کہی اس سے پہلے بلاول بھی یہ بات کہتے رہے ہیں اور یہی باق کی ضرورت بھی ہے ہونی چاہیے بلکل ہم نے دیکھا تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی یہاں آتے تھے تو خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کو کس طرح سے وہ تقریریں کیا کرتے تھے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جی یو آئی کے مدرسے کے سامنے جلسہ کرتے ہوئے جس طرح مولانا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کیے تھے وہ انتہائی قابل مضمت تھے اور میں ڈر گئی تھی کیونکہ پورا پشاور اس وقت سڑکوں پہ تھا اور ان کا جلسہ جو تھا وہ بہت عروج پہ تھا لیکن جب یہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور پھر ظاہر ہے مولانا صاحب کے خلاف جس طرح کے نارے لگتے تھے تو میں ڈر گئی کیونکہ دوسری طرح چھت کے اوپر مولانا صاحب کے لوگ وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بہت ہی تکلیف دے ہوتا ہے ہمارے لئے اور خصوصا مجھے اپنے نوجوانوں کو اس راستوں پر نفرت کے راستوں پر جاتے ہوئے دیکھ کر اور بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے چالیس سال اس نفرت کو بھگتا ہے کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں اب یہ ایک پولٹیکل شکل میں پچھلی ایک دہائی سے آئی جو کہ بہت قابل مضمت تھی سے نکلنا چاہتے ہیں پولٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں تو میرا خیال میں یہ بہت اچھا موقع ہے ایکچولی ابھی تو ابھی تو جس پولٹیکل پارٹی کے حوالے سے فردان علی بات ہوئی اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اڈریس کیا باقیدہ پٹی آئی کے نوجوانوں کو ابھی تو ان کا رد عمل آنا باقی ہے میں آئیشہ تعدیم صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وائس امریکہ میں کام کرتی ہیں لیکن پاکستان کو بڑا اچھا آپ جانتی ہیں کچھ پروکیشن بیرون ملک سے ہوتی ہے خاص طور پر آج کل جو واشنگٹن میں لوگ بیٹھے ہیں یا لندن میں لوگ بیٹھے ہیں یا دیگر ملکوں میں لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں یہ امپریشن بھی ہے آئیشہ جی کہ بہت ساری ویب سائٹس جو ہیں یا وہ جو گروپس ہیں وہ باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں یہ پروکیشن جو لوگ کر رہے ہیں اتنا بڑا میسج مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا یا بلاول بھٹو درداری صاحب بار بار اپنے جلسوں میں بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی پوزیٹیو امپیکٹ جائے گا دیکھیں آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ پروکیشن کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستانی ڈائس پورا سے ہے جو اپنے آپ کو پاکستان سے اسوسیٹ کرتے ہیں اور وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کی سیاست پر کومنٹ کرتے ہیں یا آپ کسی ایکچولی باہر کی ریاست کا ذکر کر رہے ہیں جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں مجھے کسی کی انٹینشن پر بات نہیں کرنا لیکن جیسا لبو لہجہ اختیار کیا جاتا ہے ان کی رائٹنگ میں ان کے ورڈ میں میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جی شاکت صاحب بات یہ ہے کہ جو پاکستانی ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور میرا جو ایکسپیرینس ہے چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہو چاہے وہ یورپ میں بیٹھے ہو وہ اپنے آپ کو پاکستان سے اتنا ہی کنیکٹیڈ محسوس کرتے ہیں اور وہ صبح اٹھ کے پاکستان کی خبریں پڑھتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کا لبو لہجہ سخت ہوتا ہے اور لیکن اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں ان کا لبو لہجہ بھی سخت ہوتا ہے ابھی مجھ سے پہلے جو آپ کی مہمان تھی وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر سے بھی کیسے انہوں نے نفرت کی سیاست کو فیس کیا تو اس بات کی نہیں ہے کہ پاکستانی کہاں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں بات یہ ہے کہ ایک لبو لہجہ سیاست میں اپنایا جا رہا ہے اور یہ سیاسی لیڈروں کے لیے بہت ممکن ہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو جائے وہ عمران خان صاحب ہوں پی ٹی آئے کے ہوں مریم صاحبہ ہوں بلاول صاحب ہوں دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے جو پارٹی کے فالوز ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں اگر ایک پارٹی لیڈر آ کے کہہ دے کہ بھائی یہ جو بات چل رہی ہے یہ ہماری پارٹی کا لہجہ نہیں ہے تو آپ اس کا امیجیٹلی افیکٹ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں گے جلسوں میں بھی دیکھیں گے کورنر میٹنگز میں بھی دیکھیں گے کیونکہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نا لیڈر کہتا ہے تو اس سے چھوٹے لیڈر کہتے ہیں وہ چھوٹے وہ میسیج ساروں میں پھیلتا ہے تو وہ لوگ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں اگر وہ کسی لیڈر کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس لیڈر کیے میں یہ طاقت اور استعداد ہوتی ہے کہ وہ لب و لہجہ بدل سکے تینک یو منید جہانگیر خان صاحب جب بھی تقاریر کرتے تھے جب بھی وہ پبلک میں آتے تھے ان کا لہجہ ان کا لب و لہجہ اتنا خود اپنی تقریروں میں ہوتا تھا کہ فالوارز ڈیمانڈ بھی کرتے تھے اور وہ اپنے فالوارز کو سمجھانے کی بجائے اور پرووکیٹ ہو کے لیڈر شیپ نے لوگوں کو پرووکیٹ کیا ہے یا لوگوں لوگوں نے لیڈر شیپ کو اس لیول تک پہنچایا ہے نہیں پرانچہ صاحب جو پرانے سیاستدان ہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جملے بھی کستے تھے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے تھے مگر جب شام کا وقت آتا تھا تو کبھی کبھار ایک کٹھے بل کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے تھے اور اس کو عمران خان صاحب نے ایک شکل دی کہ یہ جی منافقت ہے یہ شاید اچھی بات نہیں ہے مگر اس کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ اظہارے رائے کا ایک ایک ٹولرنس ہونا اس کی طرف اور آپ کو اپنے حریف کے ساتھ اس کا پوائنٹ او ویو ٹولریٹ کرنے کی برداشت کرنے کی قوت ہونا تو یہ ہمارے پرانے سیاستدانوں کے اندر تھی اس کے اندر میں آپ کو بہت سارے نام لے کے دے سکتی ہوں نواب زیادہ نصر اللہ صاحب تھے بہت سارے جو رات کو بیٹھ کے ہو اور رات کو لہور کے اندر محفل ہمیشہ گرم ہوتی تھی جہاں سیاستدان ہوتے تھے اور ہر طرف کے اختلاف اختلاف رائے والے پائے جاتے تھے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کلچر چینج ہوا ہے اور باہر سے کوئی ایک چونکہ عمران خان صاحب خود تو سیاستدان نہیں تھے ایک کھلاڑی تھے تو جب وہ باہر آئے تو جو اپنی اگریشن تھے جو میدان سے لے کے آئے ایک کرکٹ کے میدان سے وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دی سیاست میں مگر ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آئی کہ سیاست کے اندر اچھا نہیں لگتا چونکہ وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو اچھا بھی نہیں لگتا مگر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ سیاست کے اندر بہت سارے سٹرینڈز ہوتے ان کو سمجھنا اور آگے بننا بھی بات یہ ہے کہ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ تارک چودری کہہ رہی ہیں اس پر اور واقعی عمل ہو سکتا ہے یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ کل دوسری سائٹ سے آ جائے گا کہ ہاں بڑی اچھی سٹیٹمنٹ آئے لیکن گریجوال پروسس میں ہم بہت سارے تقسیم ہو چکے ہیں ہمارا معاشرہ ہمارا ملک تقسیم ہو چکا ہے پڑا جا صاحب آپ گواہ ہیں کہ اٹھاسی سے لے کر دوہزار دو تک سخت لینلائی تھی محترمہ بینزر بٹو شہید کی اور نواز شیف صاحب کی اور دونوں کے لائز کی پھر محترمہ بینزر بٹو اور اے آر ڈی اور نواز شیف نے الٹی میٹلی چارٹر او ڈیموکریسی کیا اور اس سے پہلے یہ ساری جماعتیں اے آر ڈی میں شامل ہوئی نوازدہ صاحب کے انیشیٹیو پر بلاول صاحب اور مریم صاحبہ دونوں مریم نواز شیف اور بینزیر کی لگیسی کے وارث ہیں مجھے یقین ہے کہ دونوں الٹی میٹلی ایک جگہ آئیں گے اور ریکنسلیشن کی بات ہوگی اور ریکنسلیشن کی جب بات ہوگی تو ایک دن آئے گا کہ چیرمن بانی چیرمن صاحب کو بھی اس بات کی ریالیزیشن ہوگی کہ جور کہنا ڈاکو کہنا اس کے علاوہ بھی اظہار کے بڑے ترکے ہو سکتے ہیں اور وہ بھی سیاسی قوتوں کے خاص ملیں گے ایک بات انہوں نے آخری فکر آ میں نے ایک دفعہ نوازدہ صاحب سے پوچھا بڑی سخت ان کی مخالفت چل رہی تھی میں کہا نوازدہ صاحب آپ نوازشریف کی مخالفت جاری رکھیں گے کہنا کہ ہاں ہم اپنی نیازمندی جاری رکھیں گے نیازمندی جاری صدرہ اقوال صاحب یہ جو نفرت حکارت للکارنا یہ خان صاحب کا ایک خاص اسٹائل تھا اور ظاہر ہے ان کو کوئی گراج ہوں گے وہ پسند نہیں کرتے تھے کروپشن کروپشن لیکن جب ایک دن انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یہ چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں تو ایک چیز جس کو وہ دس بارہ سال لے کے چلتے رہے ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے شاکت صاحب مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو میں مریم صاحبہ کی سٹیٹمنٹ پہ آنا چاہوں گی بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے یعنی آخری آپ کا پڑاؤ قصور میں تھا اور آپ نے نفرت کو ختم کرنے کی بات کی یہ اس طرف بھی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آج بھی پاکستان کے پائے کے بڑے سیاستدان اور بڑی جماعتوں کی جو ساری سیاست ہے تمام وعدے تمام بیان آج بھی خان صاحب کی شخصیت کے اردگردی گھوم رہا ہے ایسا کوئی نیا وعدہ وہ نہیں کر پا رہے ایو آف الیکشن پہ آپ کھڑے ہیں یہ پیش کش اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کو ریسپانڈ کیا جائے میرے خیال میں جو ووٹر ہے اس کو رجھانے کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اس وقت اس کا دل دکھاوا ہے اس کو وہ ہوپلیس بھی ہے لیکن ہوپلیس ہے تو پھر اتنی قدگنے کیوں نا انتخابی نشان ہے لیکن آپ پارٹی کو تو کل ادم نہیں قرار دے سکتے کونر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے منیزے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود انہوں نے کہا مجھے بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں اسی ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بلاول بھٹو درداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں الیکشن سٹینس اپنی جگہ پر موجود ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں